ٹیپو سلطان برگیٹ کے جانب سے ناندر میں ایک جلسے عام کا انعقاد کیا گیا تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس انوان کے تحت منقضہ اجلاس میں مسلم رہنماؤں کے علاوہ مراتح سماج کی نمائندوں کو بھی مدود کیا گیا تھا جلسے سے خطاب کے دوران ملک آزادی میں مسلمانوں کی خربانیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ملک آزادی میں مسلمانوں نے غیر معمولی رول ادا کیا ہے لیکن آج اس تاریخی واقعات کو فراموش کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی حب الوطنی پر سوالات کھڑے کیا جا رہے ہیں ایسے ماحول میں ٹیپو سلطان برگیٹ نامی تنظیم نے ریاستگیر پیمانے پر ایک مہم شروع کی ہے اس مہم کے ذریعے قومی ایک جہتی کو فروق دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مہم کے حصے کے طور پر ہی اس جلسے عام کا انعقاد کیا گیا جلسے سے کتاب کے دوران مخریرین نے تحریک آزادی بھی مسلمانوں کے خربانیوں کی یاد دھیانی کروائی اصل میں ٹیپو سلطان برگیٹ کے جانب سے پورے مہاراشترہ میں دنگا مکت مہاراشتہ بھی ہم چلایا جا رہا ہے جس کے تحت قومی ایک جہتی اور سماجی ایک جہتی مضبوط کرنے کے لئے ہم پورے مہاراشترہ میں ایسے پروگرام انخفیت کر رہے ہیں راشتی اقتمتہ پریشت کے انوان کے تحت اور الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے ملک کا جب جائزہ کیا تو ہمیں یہ بات پتا چلی کہ ملک کا جتنا بھی جانی اور مالی نقصان آج تک ہوا وہ خدرتی آفتوں سے اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوا جتنے بڑے پیمانے پر نفرتوں اور سامپردائک دنگوں میں فسادات میں ہوا ہے کوشش کے تحت دنگ فسادات نہ ہو اور ہمارے معصوم بچے وہ کسی بھی ذاتی برادری سے ہو یہ یتیم نہ ہو ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں بیوہ نہ ہو وہ بڑے مابا بے سارا نہ ہو ہندو مسلمان کو جیسا علماء اکرام نے آزادی کے وقت ہندو اور مسلمان کو ایک جگہ لاکے انگریزوں کے خلاف ایک بڑا مومنٹ کھڑا کیا تھا اسی طرح ہم پھر سے ہندو مسلمان کو ایک جگہ لاکر یہ جو سنگ پریوار والے ہیں جو انگریزوں کے ملازم ہیں اور اس ملک کے گدار ہیں ان کے خلاف ایک بڑا معاز کھڑا کریں گے اور انشاء اللہ تعالی اس ملک کے کسانوں کو عدیواسیوں کو یتیموں کو بیوہوں کو مجلوموں کو حق دلانے کا ہم کام کریں گے انشاء اللہ تعالی جنگ آزادی کا مسلمانوں کا کردار بلکہ پروگرام لیا گیا ہے اس میں جو ہے تو تمام لوگوں نے شرکت کی اور جو بھی ہے ہندوستان کی جو باتیں ہیں جنگ آزادی کے پروگرام کے جو بھی تعلق سے جو بات ہوئی ہے پورے مقرر انہیں بتائے اور سب نے بتائے بات کی ہے اور لوگوں کا بھی بھرپور تاؤن رہا ہے اس میں اور آگے بھی انشاء اللہ اسے پروگرام لیا جائیں گے اور ہر چیز کی حقیقت سب کے سامنے آئے گی جس میں مسلمانوں کا بھی کیا ویگدان رہا ہے اور ہندو کا بھی کیا ویگدان رہا ہے ساری باتیں بتائیں گے اور سنبھاجی برگیٹ کی جانیب سے یہاں پر ایک جلسہ رکھا گیا تھا جلسہ انہوں نوان پر تھا کہ جنگ آزادی نے مسلمانوں کا کردار کیا رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر ٹپو سلطان برگیٹ مہاراشتہ کے اندر کیا کرنے لیے اس جلسے کا آغاز سید سلیم باغوان صاحب اور ٹپو سلطان برگیٹ نے کیا تھا آنے والے دنوں کے اندر سید سلیم باغوان اور ہماری ٹیم ٹپو سلطان برگیٹ اور سنبھاجی برگیٹ مل کر انشاء اللہ ایک نیا اتحاس یہاں پر رچائے جلسے کی خصوصیت یہ رہی کہ اس میں نہ صرف مسلم رہنماؤں نے شرکت کی بلکہ مہمان خصوصی کے حیثیت سے سنبھاجی برگیٹ کے ریاستی صدر امول میٹکری کو بطور خاص موضوع کیا گیا امول میٹکری نے اپنے تخلیر کے دوران ملک کے موجودہ حالات پر شدید تشویش کا اظہار کیا خاص طور پر بھگوہ آتنگوازی کے نام پر گرفتار کیے گئے پروہیت اور سادوی کی زمانت پر رہائی کے لیے جانچ ایجنسوں کی ناکامی اور حکومت کی نیت پر شباہت زہد کرتے ہوئے فستائی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ملزمین کو بچانے کا الزام لگایا دو سال سے ٹپو سلطان برگیٹ کا یہ جو کام ہے وہ پورے مہاراشتہ میں جو چل رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوں بڑے گھر سے دیکھ رہا ہوں میں جس یونین سے جڑا ہوں وہ سنبھاجی برگیٹ ہے اور یہ نیشنلائز ایک سنگٹان ہے سنبھاجی برگیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آوام میں مسلمانوں کے خلاف جو بھڑکاؤ بھاشن دینے والے لوگ ہیں یا پھر یہ خواب پیدا کیا جا رہا ہے اس ملک میں تو پچھلے سال میں سبان علی صاحب کے ساتھ تھا اور ٹپو سلطان برگیٹ نے ایک دنگا مکت مشن مہاراشتہ کا لے کے چل رہے تھے ٹپو سلطان برگیٹ تو رائے گر پہ میں نے جو خواب دیکھا ان لوگوں کا جو سنگی لوگ ہیں مسلمان کو اگر دیکھ بھی لے تو وہ ہمارے ذہن میں مسلمانوں کے خلاف بہوجن سماج کو بھڑکاتے ہیں اور اس میں ہم نے سوچا کہ جو ملک مسلمانوں نے اپنے خون سے سچا ہے جس کے لئے مسلمانوں نے اپنی شہادت دی ہے تو اس کے لئے ہم کیوں نہ کام کرے تو ہمارا جو اتیاس ہے چھتربادی شیواجی مہاراج کا اتیاس ہو یا سنبھاجی مہاراج کا اتیاس ہو ان اتیاس میں بھی مسلمان لوگوں نے کبھی کوئی غدداری کیا ایسا کوئی ایک بھی مسئلہ ہماری سامنے نہیں آیا ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اور ہم بہوجن سماج کو لے کے یہ یونین باندھی کی کوشش کر رہے ہیں آگے آنے والی جو پریشتیتیا ہے جو سنگی سرکار ہے تو یہ لوگوں نے جو ہمارے دیش میں جو چلایا ہے ابھی ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں تو یہ مٹانے کا کام ہم بہوجن سماج کے سب لوگ اکٹہ ہو کے کر رہے ہیں اور اگر اسی طرح کا ساتھ اگر ہمیں ہر سٹیٹ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ملا تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے اور دلی پہ ٹیپو سلطان چھتربری شیواجی مہارا جی وچاروں کا ایک سامراج ہمارے دیش میں لاسکیں گے اسی لئے ہماری یہ کوشش ہے ہاں جی تو اس کے پیچھے بھی ان کا سنگی پریوار کو ہاتھ تھا اب کرکرے ساپ کے ہتیا کے پیچھے ان جن لوگوں کا ہاتھ ہے اب جیس دیش میں جن کی سیاست ہے ابھی نتھرام گوڑسے کا جو سمرتن کر رہے ہو یا پھر وہ لوگ تو ان کو چھوڑنے والی ہی ہیں ان لوگوں نے اگر کرکرے صاحب نہیں ہوتے تھے تو سادوی پرتنے کا چیرہ ہمارے سامنے نہیں آتا تھا کرکرے صاحب نہیں ہوتے تو کارنل پروید کا چیرہ ہمارے سامنے نہیں آتا تھا تو کرکرے کو مارنے والے بھی یہ لوگ ہیں اور سرکار تھا پچھلے کانگریس کا جو سرکار تھا وہ چھپا آجنڈہ چڑھ رہا تھا اب تو سنگ کا سرکار ہے رسس کا تو ابھی انہیں راج اشری مل گیا ہے تو ان سے ہم یعنی ان سے آپ کوشی یعنی امید بھی کیا رکھی جاتے کہ ان کو یہی چلانا ہے کہ بھائی ہم دیکھو یہ چھگن بھجبل کا ایک چہرہ دکھایا جاتا ہے بارم بار کی بھائی ہمارے سے اگر آپ پنگا لیں گے تو ہم آپ کے ایسے حالات کر دیں گے اور سنگیوں کا راج ہے اور وہ سادوی پرتنیا کرنل پروہید یہ سب سنگ کے غلام تھے اور سنگ کے وہ سنگ میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو ان سے وہی امید کی جا سکتی دوسرے کوئی نہیں ہے اچھے کام کی گنجائش نہیں ہے ان سے جلسے کے دوران مسلمانوں میں پائے جانے والے خوف کو دور کرنے کے لیے مہاراتہ سماج کے ساتھ جڑ جانے اور ایک دوسرے سے خریبانے کی اپیل کی گئی مقررین نے کہا کہ موڈی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے ملک کے ماحول میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہے اصل مسائل سے توجہ ہٹانی کے لیے آئے دن دینے اور جذباتی مسائل کو اٹھایا جا رہا ہے خوموں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑانے کی کوششیں کی جا رہی ہے جلسے میں کسیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے اور خومی ایک جہتی کو فروق دینے کے لیے کی جا رہی کوششوں کی حمایت کا اعلان کیا پیرو ریپورٹ ایم سین اردو نیوز